بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو آج کا پروگرام ہم خاص طور پر بات کریں گے جب سے ایس آئی ایف سی کا وجود آیا ہے تو پاکستان کی اکانمی میں خصوصاً بہتری آئی ہے اس سے پہلے ابھی آرمی چیف سید آسم منیر نے کراچی وزٹ کیا اور کراچی کے لیڈنگ بزنس مین سے ان کی ملاقات ہوئی اور حالیہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ کل آئے اور انہوں نے تقریباً تمام جتنے بھی کراچی کے اور خاص طور پر پاکستان کے جو لیڈنگ بزنس مین ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو ایک قسم کی سپورٹ اور ایک قسم کا ان کو کانفیڈنس بیلڈنگ کے لیے بوستنگ کی گئی کہ وہ آئیں بزنس کریں پاکستان ایک بہترین ملک ہے یہاں پہ ابھی نیوز ہیں یہ دو سو چالیس بلین کا ملک ہے یہاں پہ بہت بڑا ہمارا ایک خپت ہے ہم کیوں نہیں پاکستان کی اکانمی کو بہتری بنائے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے تحت ہمارے پاس سگنفیکنٹ جو ایمپروومنٹ ہے خاص روپے اگر ہم دیکھا جائے تو ہماری جو جی ڈی پی تھی ایس آئی ایف سی کے وجود سے پہلے اور اس کے بعد ایس آئی ایف سے پہلے زیرو پائنٹ ٹو نائن پرسن سے بڑھ کے ٹو پائنٹ تھری ایٹ تک ہے اور یہ جو جی ڈی پی ہماری گروت ہے یہ دو ہزار پچیس کی جو ایکسپیکٹیڈ ہے وہ تھری پائنٹ نائن فیصد ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ اس وقت ٹوئنٹی سیون پائنٹ فور سیون تھا اور خاص طور پہ ایس آئی ایف سی اور ہمارے آسم منیر صاحب کے انتک محنت کے بعد یہ جو ہے یہ کم ہو کے ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہو کے ٹوئنٹی فور پائنٹ نائن بلین پہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایکسپورٹ ہے وہ ایکسپورٹ ٹوئنٹی سیون پائنٹ سیون بلین تھا جو بڑھ کے جو ہمارا فسکل ایئر ہے اس کی جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ بڑھ کے تھارٹی پائنٹ سکس بلین تک پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں جو ہمارا ملک ہے وہ سکسٹی پرسنٹ وابستہ ہے لوگ ہمارے اگری کلچر سے وابستہ ہیں جو دپارٹمنٹ ہمارا تھوڑا سا اگنور تھا لیکن ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد خاص طور پر جو ڈیولپمنٹس کی گئی چولستان میں سندھ کے مختلف علاقے میں پاکستان کے سارے حصوں میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایگری کلچر ایکسپورٹ بڑی ہے وہ فور پائنٹ سیون بلین سے بڑھ کے سیون پائنٹ ون جس کا بھی ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشل ہے ایک اپروکسیمیٹ ہمارا اندازہ ہے کہ یہ ٹو ہنڈرڈ بلین ڈالر کا ہماری یہ انڈسٹی ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے پانی باقی ایگری کلچر کی ایکٹیوٹی کریں تو یہ ہمیں بہترین طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ایس آئی ایف سی کے وجود کے بعد جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ سے بڑھ کے یہ ٹھری پائنٹ ٹو بلین جو ہے وہ ٹو پائنٹ سکس بلین سے بڑھ کے ٹو پائنٹ ٹھری پائنٹ ٹو بلین تک بڑھ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چائنہ کے ساتھ ایکسپورٹ ہے وہ ٹو بلین سے ٹو پائنٹ سیون بلین تک چلا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سب سے بڑے جو ہمارے ریمیٹنس ہیں جو ہمارے باہر کے لوگ ہمارے بھائی باہر رہتے ہیں جن کا تھوڑا بہت کانفیڈنس شیک تھا لیکن ایس آئی ایف سی کے آنے کے بعد آرمی چیف سید آسم منیر کی انتق محنت وہ دنیا میں ہر جگہ پہ گئے اور انہوں نے کانفیڈنس بیلڈنگ کی لوگوں کو یہ بتایا کہ پاکستان آپ آئیں پاکستان میں آپ پیسے بھیجیں یہاں پہ آپ بزنس کریں یہاں پہ آپ اپنے ریمیٹنس بھیجیں تو اس میں سگنیفیکنٹ چینجز آئے ہیں جو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ تھرٹی پوائنٹ ٹو بلین ڈالر ہے اس کے ساتھ ساتھ ایپ ڈی آئی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ باہر سے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے وہ ون پوائنٹ ٹری بلین سے بڑھ کے وہ ون پوائنٹ نائن بلین تک پہنچ گئی ہے ایک سب سے بڑا جو امپورٹنٹ کام ہوا ہے ایس آئی اف سی کے وجود کے بعد اور آرمی چیف سید آسم منیر اور ان کی جو اکنامک ٹیم جو اس کو ڈی جی ای دیکھ رہے ہیں جو اکنامک کی ڈیویجن ہے اس کے بعد ایک زبردست قسم کا جو چینج آیا ہے وہ ہمارے پاس جو مہنگائی تھی وہ تھاٹی ایٹ پرسنٹ تھی جو ایس آئی اف سی کے وجود کے بعد یہ کم ہو کے سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے آفٹر سو میری آہ منس جو نائن پوائنٹ سکس آہ فیصد ہے آج اور اس میں بہتری آنے کے اور بھی آہ بہت زیادہ انڈیکیٹرز ہیں جو ہماری مہنگائی آہ پہلی مرتبہ سنگل ڈیجٹ میں آئی ہے اور سنگل ڈیجٹ کے بعد بھی اس میں بہت زبردست قسم کے ابھی تک امپرویمنٹ کی آہ امید ہے یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارا ایس آئی اف سی کے ٹیم کو ہمارے آرمی چیف سید آسم منیر اور ہماری جو اکنامک ٹیم ہے گورنمنٹ ہے ان سب کا یہ کریڈٹ ہے لیکن اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے آرمی چیف سید آسم منیر کر رہے ہیں پالیسی آہ ریٹ جو ٹوئنٹی ٹو پرسنٹ آہ تھا اس کو بھی کم کر کے سیونٹین فائنٹ فائی پرسنٹ کر دیا ہے جو بھی ایک بہت زبردست قسم کا ایک اقدام ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ تھا ٹیکس کلیشن کا ٹیکس اوینیوز کا ٹیکس کو امپروی کرنے کا جو ہمارے پاس سیون پوائنٹ ون ٹریلین تھا وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہم اس کو نائن پوائنٹ ٹری ٹریلین تک لے جائیں گے جو ایک زبردست قسم کا ایک امپرویمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج آج ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہیں اور ان کا بہت بڑا رول بھی ہے اس میں اپنا یہ ساری چیزیں ایکنامک کے امپرویمنٹ میں اسٹاک ایکسچینج کو ہم نے دیکھا کہ سینٹالیس ہزار سے اپروکسیمیٹ یہ ڈبل پہ چلا گیا ہے ایٹی ٹو تھاؤزن پہ ہمارا ایکسٹاک ایکسچینج پہنچ گیا ہے اسٹیٹ بینک پاکستان میں جو فارین ریمنٹنس ہیں وہ فورٹی آ فور پائنٹ آ فور بلین سے بڑھ کے نائن پائنٹ فور سیون بلین تک آ چکے ہیں زبردست قسم کی امپرویمنٹ ہے اس میں آ جو میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ کترے کترے سے دریا بنتا ہے آپ کی میری سب کی اس میں ایفرٹس ہے جو کمرامین ہے جو بزنس مین ہے جو عام آدمی ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے میں ہم سب کا ایفرٹس ہے لیکن ایس آئی ایف سی کے بننے کے بعد اور سید آسم منیر آرمی چیف کے پرسنل انٹریس کے بعد یہ زبردست قسم کی امپرویمنٹ آئی ہیں ہمارے ساتھ ہے اس سے جو کنسنڈ ہمارے مہمان ہیں شبرزیدی صاحب ایف بی آر کے ٹیکس افیرز کے کانامی کے سائنس دان ہے شبرزیدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خالد طواب صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے پاکستان کے لیڈنگ بزنس مین ہیں وہ آرمی چیف کے جو حالیہ ملاقات میٹنگ سوئی اس میں بھی تھے جتنے بھی پنڈی میں بھی ہوتی ہیں اس میں بھی ہوتے ہیں اور اس سے پہلے بھی تھے ان سے ہم تفصیلاً بات کریں گے ہمارے ساتھ اس کا ایپ پہ موجود ہیں عارف حبیب صاحب جو پاکستان کے معروف بزنس مین ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج ہو پاکستان کی کانامی ہو پاکستان کی گروت ہو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی لیڈرشپ ہو یا وہ خود ایک بہت بڑے بزنس عارف حبیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا سر بہت شکریہ سر آپ سے ہی بات کی شرات کرتے ہیں پچھلے دو دن ہم نے دیکھا کل پرسوں آرمی چیف صاحب آئے ویزٹ کیا اور میٹنگ سوئی کیا کنکلوجن رہا کیا مورال بوسٹنگ رہی اور جو یہ میں نے انٹرو میں بھی بتایا کہ زبردست قسم کے ہمارے پاس سگنفیکنٹ ایمپورومنٹ آ رہی ہے سر سن تھیبو صاحب آپ نے ماشاءاللہ یہ انٹرو میں ان کی سوہ گھنڈے کی سپیچ کو سمارائز کر دیا چکریہ سر ساری ساری جو سپیچ ہے انہوں نے یہی ساری باتیں کی جو آپ نے اپنے انٹرو میں جو ہے وہ کی ہیں تو میں ان کا جو جو ان کا کی میسیج تھا وہ کی میسیج دو تین تھے ایک تو ایکنومی کے بارے میں آپ نے سارے جو میکرو ایکنومک انڈکیٹرز ہیں اس کے بارے میں سارا آپ نے بتایا اور اس کی جو ایمپورومنٹ ہے اور اس میں اس کو انہوں نے کریڈٹ دیا کہ میں پچھلے سال تین سیپٹمبر کو اسی طرح سارے آپ کے بزنسمنٹ کے ساتھ میٹنگ کی تھی اور اس کے بعد سے لے کے یہ ساری ایمپورومنٹ ہماری ایک سال کی محنت کا نتیجہ ہے اور ہم نے جو کچھ کم کی اور خاص طور پر آپ نے ایس آئی ایف سی کی جو بات کی انہوں نے کہا ایس آئی ایف سی میں کام شروع ہو گیا اس کے نتائج اگر آنا باقی ہیں مطلب اس کے جو یہ ساری جو آپ نے ایمپورومنٹ بتائی ہے وہ اس میں ایس آئی ایف سی کا کانٹریبیشن تو ایس آئی ایف سی کا کچھ ہے اس کا جو ہے اس کے بینیفٹ آنا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ باقی ہیں بنت انہوں نے جو دوسرے دو کی میسیجز دیئے تھے وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے اور انہوں نے کہا کہ جو جو ہماری دو دو جو ہے وہ ریاستیں ابھی تک جو ہے وہ اسلام کے نام پر بنی ہیں اور اس میں ایک بدینہ انہوں نے کہا اور دوسرا ایک پاکستان کہا اور وہ کہا انہوں نے کہ یہ ہمارا شب قدر میں جو ہے وہ پاکستان بنا اور آزاد ہوا تھا تو وہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہ ہمارا بلیف ہونا چاہیے دوسرا انہوں نے کہا پاکستان کوئی غریب ملک نہیں ہے پاکستان کے پاس اللہ تعالی نے بہت قدرتی وسائل جو ہے وہ دیئے اب یہ ہم پر منصر ہے کہ ہم اس کو محنت کر کے ہم اپنی ملک کی مفاد میں اور اپنے لوگوں کی مفاد میں اس کو کس طرح بہتر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں پھر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سب لوگ بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا انہوں نے کہا کہ یہ نائنٹین فورٹی سیون سے بتائیں پاکستان میں پولٹیکل انسٹیبلیٹی کہاں میں دیکھی اس کے باوجود سارے معاملات چل رہے تھے اور اس کی مزید جو ہے اور انہوں نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت سارے کام ہم کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جن کا کام ہے وہ خود کریں اور اگر وہ خود جو ہے وہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ کام ہم کرے لیکن اگر وہ کام صحیح نہیں کریں گے تو وہ ہم سے ہی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہم جو ہے وہ خاموش بیٹھے رہیں گے ہم جو ہے پھر دیفنیٹلی جو ہے وہ کام ہم کریں گے جس سے عوام کا اور ملک کا جو ہے جس میں مفاد ہو تو یہ بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی تھی پھر انہوں کہا کہ جو ہے وہ الیکٹرسٹی پرائسز کو ہم جو ہے کام ہو رہے ہیں کم لائیں گے نو سینٹ پر جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس پر لے آئیں گے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ بات کی کہ انٹریس ریٹ آپ نے اپنے انٹروں میں بتایا کہ انٹریس ریٹ مزید جو ہے وہ کام ہونے کے چانسز ہیں اور انہوں بات جو ہے وہ انٹریس ریٹ جو ہے سنگل ڈیجٹ تک بھی جو آئے گا اور اب انہوں نے کہا کہ یہ فوراں اس فائننشل لیئر میں جو ہے پندرہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ اور اس سے نیچے جو ہے وہ آنے کی امید ہے تو انہوں نے اوبرال لوگوں کو حسنہ دیا بزنسمنٹ کو حسنہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جو باہر سے پیسے آپ لے گئے ہیں بزنسمنٹ وہ پاکستان میں لے آئیں کیونکہ اگر لوکل انویسٹرز جو ہے وہ اگر انویسمنٹ کریں گے تو ہی فوراں انویسٹرز کو جو ہے وہ کانفیڈنس آئے گا وہ پھر آپ کو جو ہے فالو کریں گے ایک اور ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو آئی ایف کا پروگرام ہوا ہے وہ آئی ایف کی پروگرام کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ جو سیون بلین ڈالر تو اپنی جگہ پہ لیکن اس سے زیادہ جو ہے اس میں دو اور مزید تی میسنجز ہیں وہ یہ کہ پاکستان نے یہ ریزول کیا ہے کہ وہ اپنا ایکنومی کو جو ہے ڈسپلین کے ساتھ چلائیں گے نمبر ون اور نمبر ٹو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اس پروسیس میں ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں چائنہ سعودی عرب اور یوئی وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں اور یہ انہوں نے یہ اس قسم کا جو ہے وہ انڈیکیشن کیا کہ وہ سینتیس مہینے میں اپنے ڈیپوسٹس کا ایک پیسہ بھی جو ہے ویڈڈرونی کریں گے کیونکہ یہ ہرورٹ یہ رہتا ہے اور مارکٹ میں اس قسم کی جو ہے انڈسٹیننگ ہے کہ وہ ایک ایک سال کے لیے رول آور ہوتا ہے تو ہر چھے آٹھ مہینے کے بعد لوگوں کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں رول آور ہوگا یا نہیں ہوگا اور اس سے لوگوں میں بیت منانی رہتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ سینتیس مہینے کیوں کی ہے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ انہوں نے کی تھی رائٹ شہبرزیدی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں یہ جو سب سے بڑا یہاں پہ مسئلہ تھا جیسے خالد عارف حبیب صاحب نے بھی بتایا کہ بزنس مین کے ایک ہی ڈیمان تھی کہ یہ مہنگی بجلی جو ہم نو سینٹ پہ بزنس آہ سولہ سینٹ سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ہمارے کمپیٹیٹر جو ہیں وہ چھ سینٹ پہ کر رہے ہیں بنگلہ دیش آٹھ سینٹ پہ کر رہے ہیں تو ہمیں نو سینٹ پہ تو یہ اچھی امپرومنٹ ہے آپ سمجھ رہے ہیں اور دوسرا جو آہ فائلر اور نان فائلر میں بھی جو ٹیکس کلیکشن میں بھی امپرومنٹ ہوئی جو آپ ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں آہ یو آہ سیٹسفائی دیکھیں دو آہ چیزیں ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیں کہ پاکستان کی جو معیشت میں بہتری آ جائی ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر سب سے بڑا فیکٹر جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسچین ریٹ کسٹسٹنٹ رہا ہے ایکسچین ریٹ اسٹیبل رہا ہے اور لوگ جو ایکسپیک کر رہے تھے کہ ڈالر ساڑھے تین سو اور تین سو پچھتر کا ہو جائے گا وہ دو سو اسی کا رہا ہم اس کو دو سو اسی کو رکھنے میں ہمیں ہمارا جو ہمارا ایک پرٹیکولر ادارہ ہے جنہوں نے ایکسچینج کمنی کو مونٹرنگ میں ہیلپ کیا گورنمنٹ کو اس کا بہت بڑا رول ہے اور میں ہمیشہ سے آپ کو یاد ہے اپنے پرگرام میں کہتا رہتا تھا کہ ایکسچینج کمنیز کو آپ کو ایڈمیسٹیٹیبلی سیٹل کرنا پڑے گا ان کے طریقے کو صحیح کرنا پڑے گا تو یہ ایکسیک کرتا ہوں کہ جنرل آسی مونید وغیر صاحب نے ان کی ٹیم نے ایکسچینج ریٹ کی اسٹیبلیٹی دی پاکستان کو وہ اسٹیبلیٹی جو ہے وہ کنورٹ ہو رہی گیا مختلف فیکٹر میں دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں جو اب ابھی جس کا ریزلٹ پوری طرح نہیں آیا مگر وہ آنے والا ہے جس کے جس کی نشاندہی آ آ آ آ آ عارف عبیب صاحب نے کی ہے کہ پاکستان کی جو آئی پی پی کے ساتھ سیٹلیمٹ ہو رہی ہے جو گفتگو چل رہی ہے جو اس کا اس کا جو کیپسیسٹی چارج اور اس کا جو سیٹلیمٹ ہو رہا ہے اس میں بھی بہت بڑا رول ادارے کا ہے اور میں نے شاید ایک اور کسی پرگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ میں تقریباً ٹوئنٹی پرسنٹ تک کی ریڈکشن ایکسپیک کر رہا ہوں اور یہ ریڈکشن والنٹری ہوگی والنٹری کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جو آئی پی پیز ہیں وہ اس کو کنسیٹ کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنی پرائسز کم کرنے جا رہے ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں وہ سیٹل ہوں گی تو یہ دو جو چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کے اندر جو بہت بڑا آپ سمجھیں ایک بلاکٹ تھا یا سمجھیں کہ ایک بہت بڑا رکاوٹ تھی وہ چیزیں صحیح ہوئی ہیں اور یہ اس میں ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی اس دونوں چیزوں میں ایک بہت بڑا رول ادارے کا اور اس کے سربراہ کا ہے جو سب سے ایک بارٹنٹ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں جو بہت ضروری ہے جو پرسوں بھی میٹنگ کے اندر بھی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یانگسٹرز ہمارے بزنسپین ہماری جنریشنز آنے والی جنریشن کے اندر پاکستان کے لیے ہوب کو زندہ رکھا جائے اس کو باقی رکھا جائے اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک ضروری یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے فیصلے کرنے والے ہیں ان کی پریاریٹی کیا ہے جو چیز آپ اس کو کسی بھی پیمانے میں لے لیں یہ کم از کم اب ڈیماؤسٹیٹ ہو رہا ہے کہ جو پیسلے کرنے والے ہیں ان کی پریاریٹی اس وقت جوگریفکل سیکیورٹی سے زیادہ ایکنومک سیکیورٹی ہے اگر انہوں نے یہ چیز اپریشیٹ کر لی ہے اور وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں جو ان کے ایکشن سے نظر آ رہا ہے کہ ایکنومک سیکیورٹی اور پاکستان is more important and is as relevant as the geographical security of پاکستان اور اس کے لیے وہ باقی اسٹیٹوشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ہم 75 سالوں میں بہت جگہ پر اپنی political اور security concern کی وجہ سے اپنی ایکنومک پریاریٹیز پر lose کرتے رہے ہیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ہمیں ایک cohesion کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں جس cohesion میں کم از کم یہ realization بلکل clear ہے کہ پاکستان کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے تو ہماری جو first priority ہے وہ economic security پہلے تو economic security ہوگی اور economic security کے بعد economic development ہوگی جو economic development کا stage ہے وہ اب اس کے بعد آئے گا تو یہ جو یہ جو پورا ایک paradigm shift ہے اس paradigm shift نے ایک چیز جو آپ ساری آپ نے ابھی اپنے جو دیئے سب چیزیں آپ کو دی ہیں یہ سب چیز نے demonstrate کیا ہے کہ 2023-24 September میں ہم جب بیٹھے ہوئے تھے تو 2023 September میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو 2024 September میں جب آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں irrespective میں کسی بھی party سے belong کرتا ہوں میرا کوئی بھی سوچ ہو میں کسی کسی جگہ پر بیٹھا ہوں میں یہ accept کرنا پڑے گا مجھے کہ 2024 September پاکستان کی معاشی حالات 2023 September سے substantiallyly بہتر ہیں بہترین بات یہ سب سے اچھی بات اس میں تو سب سے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں although وہ بہت زیادہ relevant نہیں ہے مگر جو آئی ایم ایف کا چیف ہے پاکستان میں اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے شاید آپ کی نظر سے پتہ نہیں اس نے یہی conclusion کیا ہے جو میں conclusion کر رہا ہوں کہ جو آپ ایک بنیادی ایک hurdle کو cross کر گئے ہیں اب آپ کے پاس choice ہے کہ آپ اس hurdle کو cross کر کر آگے ترقی کر لیں تو وہ آپ کو local structural indigenous reform ایجنڈے پر کام کرنا ہے وہ آپ کے اگلے سوالوں میں جو آپ دوں گا خالد طواب صاحب آپ ہو گئے عارف حبیب صاحب ہو گئے وہ بزنسمن ہیں جو firm believe تھا اور آپ stain کر کے کھڑے رہے اور آپ نے کبھی بھی وہ confidence shake نہیں کیا باقی بزنسمن کچھ سے ہم نے یہ بھی سنا کچھ travel بھی کر گئے کچھ دبائی کی طرف بھی سوچنے لگے لیکن آپ جیسے بزنسمن خالد عارف حبیب صاحب جیسے بزنسمن وہ firm believe رہے پاکستان میں آپ سے پروگرام میں بھی بات کرتا رہا آپ نے کہا تھا پاکستان ایک دن جو ہے وہ boom کرے گا اور ہم نے دیکھا کہ یہ significant جو ہمارے پاس improvements بھی آئی ہیں آپ بھی آرمی چیف صاحب کے تمام meetings میں بھی تھے you are satisfied دیکھئے آرمی چیف صاحب نے اس سے پہلے ایک meeting ہمارے ساتھ کری تھی وہ تھی last year September میں اور انہوں نے اس سارے چیزوں کی توقع جو ہیں وہ بتائی تھی یہ بہتر ہے یہ افتر کی بات ہے جب کافی لوگ deep all rise سے اور بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی پاکستان سے سرم آیا لے جاؤ کچھ لوگ لے بھی گئے لیکن majority 80-90% لوگ لے کے نہیں گئے تو کل جو آرمی چیف صاحب کی meeting تھی basically اس میں دو تین چیزیں تھی ایک تو سب سے پہلے moral boosting کہ آپ نے 2324 کا فرق جو آپ نے ابھی بتایا آپ نے انٹروں میں یہ سارا فرق اوروں نے بھی بتایا کہ یہ یہ فرق جو ہیں وہ آ چکے ہیں اور اب ہم ایک سنف میں جا رہے ہیں ابھی شمر زیزی صاحب نے یہ کہا کہ ایکنومک سٹیبلیٹی اور سیکیورٹی دو چیزیں ہیں تو یہ چیز صاحب نے پبلک سے سوال کیا وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر کیا خیال ہے ایکنومک سٹیبلیٹی ضروری ہے سیکیورٹی کچھ لوگوں نے سیکیورٹی کہا کچھ لوگوں نے انہوں نے کہا نہیں ایکنومک سیکیورٹی جو ہے that is the prime subject اگر آپ کے پاس ایکٹومک آپ کے اچھی ہوگی ایکٹومک سیکیورٹی اچھی ہوگی تو آپ سیکیورٹی لے بھی سکتے ہیں کہیں سے بھی لیکن اگر آپ کی ایکٹومک خراب ہوگی تو آپ کی سیکیورٹی جو وڈی ہوگی that was the clear vision of the chief صاحب secondly یپی پیس کا جو سب سے بڑا issue ہے he has assured us the business community that will be resolved in a very short time so that is there اس کے علاوہ جو ایک basic پیغام انہوں نے دیا جس طرح سے ہم نے کہا انہوں نے کہا جو لوگ باہر پیسے لے گئے ہیں this is right time آپ لوگ پیسے یہاں لے کر کے آئے اور یہاں ملک کے اندر investment کریں بلکہ وہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی پھر question اٹھا دیا کہ جی ہم یہ پیسے جو لوگ گئے ہیں وہ واپس لے آتے ہیں وہ واپس لانے کے طرح کے کار کیا ہوگا کس طرح ہوگا تو وہ پھر ایک debateable issue یہ میں پھر ایک چھوڑا سا break لیتا ہوں break سے بعد آکے یہ اس پہ ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں اور break کے بعد ہم عارف حبی صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایپی پیز کی بات ہو رہی ہے پہلے بھی ہم نے اسی ٹاپک پہ عارف حبی صاحب سے بات بھی کی تھی کہ اس میں جو 50% ایپی پیز ہیں وہ تو government owned ہے نا تو اس کی capacity charges ابھی تک ہم سے کیوں لیے جا رہے ہیں اس کو فوری ختم کیا جائے کیا اس پہ بات ہوئی ایک چھوڑا سا کمرشل break جی welcome back ناظرین ہم آج کے خصوصی پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ ایس آئی ایف سی کے وجود کے بعد خاص طور پہ آرمی چیپ سید آسم منیر کی جو بزنس کمیونٹی کو ایک مورال بوسٹنگ ہے ایک confidence ہے اس کے بعد ہمارے پاس significant improvement بھی آئی ہے ہماری اکنامی کی بہتری بھی آئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہماری مہنگائی ہے وہ single digit میں آئی ہے اس کے زبردست قسم کا impact ہوا ہے آر ایف ایف صاحب میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا break سے پہلے بھی کہ آپ نے بتایا کہ آرمی چیپ سے یہ بھی بات ہوئی کہ جو ائی پی پیز ہیں خاص طور پر جو انرجی کی cost ہے وہ 16 سینٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے اور جو آپ کی پہلے بھی یہ demand تھی کہ ایٹ لیسٹ جو region میں ہیں 6 سینٹ 7 سینٹ بنگلہ دیش میں 8 سینٹ تو کم از کم 9 سینٹ کر دیں تو انہوں نے اس پہ agree کیا ہے لیکن جو آئی پی پیز کی charges ہیں جو capacity payment لیے جارہی ہیں اس میں 50% تو government owned ہیں اس کو تو with immediate effect ختم کرنا چاہیے سر دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم سوڑا اس کو بات کریں میں صرف ناظرین کی information کے لیے بتاؤں کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں یعنی ہمارا جو tariff ہے اس کا کمپوننٹ جو ہے وہ کیا ہے اس وقت جو ہے وہ total جو charges ہیں انرجی کے وہ ہیں 35 روپے اور 35 روپے کا جو کمپوننٹ ہے جس میں 11 روپے جو ہے وہ fuel charges ہے کہ ہم اس میں جو اندھن استعمال کرتے ہیں اس کا 11 روپے جاتا ہے ساڑھے چار روپے جو ہے وہ transmission cost ہے اور 10 روپے جو ہے وہ other miscellaneous cost ہے پھر کوئی تقریبا پونے دو روپے جو ہے وہ equity return ہے اور کوئی ساڑھے چار روپے جو ہے وہ long term loan جو ہوتی ہے اس کی payment ہے 10 روپے جو ہے working capital ہے پھر OMO ہے local and foreign insurance ہے یہ سارے component بن کے کوئی 18 روپے بنتے ہیں تو اس 18 روپے میں جو 13 روپے ہیں وہ investment کے investment جس میں debt اور equity شامل ہے equity return کوئی 2 روپے ہے اور باقی سوا 11 11 روپے جو loans اس کے اوپر لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام جو projects ہیں وہ 80 20 یا 75 25 یعنی 75 سے 80 فیصد loan لیا جاتا ہے اور 20 سے 25 جو equity finance ہوتا ہے جو اس کے owners ہیں ان کا جو ہوتا ہے وہ قریبا پونے 2 روپے 35 روپے سے پونے 2 روپے ان کے جو مالکان ہیں ان کو وہ پیسے جاتے اب یہ ان کے خلاف جو allegation ہے وہ allegation یہ ہے کہ جو equity ہے وہ لوگوں نے over invoicing کی ہے اور اس میں equity اپنی ڈالی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر zero بھی کرتے ہیں ان کی equity تو جو ہے وہ پونے 2 روپے اس کا فرق آئے گا تو اس پہ جو ہے وہ جو ایکچول جو بڑا problem ہے وہ بڑا problem اسی ہے کہ ہماری capacity utilization جو ہے وہ بہت low ہے ہمارا استعمال جو ہے بہت کام ہے چوالیس ازار میگا وارٹ ہم ٹوٹل ہماری capacity ہے جو اسٹال ہے اس میں تینتیس ہزار جو ہے وہ قابل استعمال ہے اکیس ہزار کی لیے transmission line ہے ہمارے پاس اور تیرہ ہزار ہماری سوٹ جو ہے وہ خپت ہے تو یہ تیرہ ہزار اگر یہ اکیس ہزار ہو جائے تو یہ جو پینتیس روپے والی جو لاغت ہے یہ پندرہ روپے ہوں گی تو پھر ظاہر ان کو انرجی چاہیے ہوگی پھر ایسی آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو اس وقت manufacturing capacity ہے وہ 44000 ہے جبکہ ہماری جو نیڈ ہے وہ تو 30 سے ابو ہائی نہیں تو یہ جو ہم نے ایکسٹرا 14000 کی capacity بنائی پاس انفرسٹرکچر ہے ہم 9000 کے انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کریں بہت ہم نے ڈبوں میں اٹھا کے تو نہیں لے کے جانا ہے تو یہ کیوں نہیں اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ 44000 گلتی سے بن گئی میں مان لیتا ہوں اب اس کو کم کر 30 پہ لے کے آجانا چاہیے جی اس کو جو 44000 ہے اس میں سے 11000 تو قابل استعمال نہیں ہے وہ سارے اپسولٹ ہو گئے 33000 ہے جو چلنے کے قابل ہے اور اس کے لیے 21000 ہے جس کے ہم ٹرانس ہزار اور 33000 کا جو ٹرانس کاؤس اچھا سر میں اگن آپ کو یہاں پہ کٹ رہا ہوں یہ شبر زیدی صاحب بیٹھے ہوں یہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو 11000 کی کیپسٹی ہے جو اپسلیٹ ہو چکی یہ شیرشاہ سے پکڑ کے کوئی مشین لگا دیے اور اس کی کیپسٹی چارجز لیے جا رہی ہے تو کیا یہ 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 تو وہ یہ یہ کہ رہا ہوں کہ اس یہ کوسٹ جو ہے وہ ٹیریف میں جو پڑ رہی ہے وہ پونے دو روپے پڑ رہی ہے اور اگر آپ سارے کسارا یہ لے کہ یہ زیرو تھا مشین جو اس کو زیرو میں ملی اور اس نے آپ کو پورا 100% چارج کیا تو وہ تیرہ روپے ہے اس کی بہت ایسا تین سارے تین روپے ایسے بنیں گے اگر ان کو آپ نے پکڑ کے پروو کر لیا کہ وہ شیر شاہ سے لائے اور پیسے نہیں لگا ہے تو اس کی سیونگ ہے اور ان کو آپ سب جیلوں میں بند کرنا پڑے گا اگر illegal کام کیا ہے یا کہیں illegal کام کی تو سزا ہونی چاہیے اس میں تو کوئی مزائک صرف اعتراض ہوتا ہے سب کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 40 فیملیز جو ہے ان کو آپ اندر 40 فیملیز میں ایک ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دے رہی ہے ان کا سب یہ تو بزنس نہیں ایک گروپ جو ہے وہ دے رہا ہوتا تو سر آپ تو ہم اس ٹوڈیو جو گیس ہیں ان سے جواب لیں گے کہ ان کا موقف ہے جو کیپسٹی چارجز اور باقی جو آئی پی پی جس طرح سے آریفیلیز صاحب نے فرمایا کہ وہ جو آپ بار بار بات کرتے ہیں 40 فیملیز بھائی تو 40 فیملیز جو ہیں وہ آپ کو سورس بھی ہیں وہ آپ کو ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹی بھی انہی 40 فیملیز نے دی ہوئی ہیں اور ان کا ملک کے اوپر میں سمجھتا ہوں احسان 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 ان 40 فیملیز کا جو ہمیں ایمپلائیمنٹ اپرچنیٹی دے رہی ہیں جو ناظرین ہم بریک سے پہلے بات رہے تھے جو خاص روپے ایس آئی ایف سی کے وجود میں آنے کے بعد اور سید آسم منیر آرمی چیف کی بزنس کمیونٹی سے انٹریکشن کے بعد سگنفیکن چینجز آئی ہیں شبرزیدی صاحب میں آپ سے ایک سوال کر کے پھر میں سی پیک پہ جاؤں گا خالد طواب صاحب جس طرح سے آپ کا نام کوٹ کر کے عارف حبیب صاحب سے پوچھا کہ جو گیارہ آزار کی کیپیسٹی ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ شہرشاہ سے لے کے کیپیسٹی صرف بنائی گئی ہے اس کی آرڈیٹنگ فرم بھی اپنے ہیں تو باقی چیزیں بھی اپنے وہ کیپیسٹی چارجز لیے جا رہی کیا آپ اس کے کوئی انٹرنل کوئی خبر بتائیں گے نہیں دیکھیں دو بات پہلی بات تو دیکھیں دو تین بڑے لوگ ہیں جن کے پاس آئی پی پیز ہیں ایک گورنمنٹ آف پاکستان ہیں جن کے پاس تقریبا 47 48 پرسنٹ آئی پی بی گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں اور نواز شریف کے دور میں لگے بکی پیر حویلی بادر شاہ سائی وال آہ یہ پانچ کلانٹ ہیں تیرہ سو بیس میگا وارٹ ایچ تو تیرہ سو بیس میگا وارٹ کو ملٹیپرائی کر لیں پانچ سے تو تقریبا 6 سات ہزار تو وہی بن جاتا ہے اچھا اس کے بعد چار ساڑھے چار ہزار جو میگا وارٹ ہے وہ پانچ ہزار میگا وارٹ لگا لیں وہ ہے پرائیویٹ سیکٹر جس کو چالیس فیملی کی بات کر رہے ہیں اور پھر کچھ پلانٹ ہیں جو چینیز کمیلی زون کرتی ہے دیکھیں اس میں میں ایک چیز ایٹ کرتا جاؤ جو چالیس فیملی چاہے وہ چائنیز کا پلانٹ ہو چاہے وہ گورنمنٹ کا پلانٹ ہو چاہے وہ پرائیو پارٹیز کا پلانٹ ہو شاید شاید ہی کوئی ایسا پلانٹ ہے جس میں نون چائنیز پلانٹ لگا ہوا ہے سب میں چائنیز پلانٹ لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی فیکٹر ہے کہ ان سارے پلانٹ میں ایک اچھی خاصی بڑی تعداد میں ٹیکنیکل فی چارج کی گئی ہے ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا میکینزم تھا جس میکینزم میں ہم آپ کرتے ہیں آئی پی پی کو اس میں جتنی کاؤس زیادہ ہوگی اتنا بہتر ہوتا ہے جتنی آپ کی کاؤس زیادہ ہوگی اتنے زیادہ پیسے ریکور کر لیں گے اور تو یہ جو میکینزم تھا وہ ایسا تھا کہ لوگ خود بخود کاؤس زیادہ انکر کرتے تھے تو یہ جو یہ جو کہہ لیں یا یہ کنٹینشن ہے کہ یہ غلط نہیں ہے تینوں کی پرائیوٹ سیکٹر میں ہے مگر اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اسے پروف کر دوں کہ یار اس میں اتنا پرسنٹ اور اسٹیڈیڈ ہے تو یہ کبھی پروف نہیں ہوگا اور میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس چپٹر میں انٹر نہیں ہوں اور یہ چالیس فیملیز جس کے آپ چالیس لوگ بات کرتے ہیں وہ پاکستان کے بہت ریزنبل ریسفیکٹڈ وزنس میں نے جو لوگوں کو کرب تو یہ 29000 میں سے 45000 میگا وارٹ کے پیچھے جا کر پورے سسٹم کو خراب نہیں کریں اس میں ایک اور بات بھی اسے تو آپ اگری کرتے ہیں جو آپ نے 45000 بنایا ہے اس کو کم کر کے 30 پہ لیا نہیں کم نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں کم ہو سکتا کہ اس سٹیٹ اون کو بن کر سکتے اس میں سٹیٹ اون ساری بن کر دی سن لی سٹیٹ اون کا جو پلانٹ آیا ہے اس کے سامنے خرزہ ہے خرزہ خرزہ پیئی کرنا ہے خالیط صاحب یہ جو ہمارا سی پیک ہے یہ بی آر آئی کا ایک چھوڑا سا بچہ ہے وہ آدھی دنیا میں ہے لیکن سی پیک کے لیے ہمارے ملک میں بھی بڑی کنٹرور سی اس کا فیس فیز جو ہم نے سنا کہ اس کا ٹونٹی فور بلین ڈالر جو ہمارے پاس پاس پیسے آگئے اس میں ہم نے انفرس سکچر ڈبلپ کیا ہم نے انرجی ڈبلپ کیا آرمی چیف خاص طور پہ کیونکہ بہت سار الیگیشن بھی لگا دی گئے تھے سی پیک جو فرنینس رنگ ہوئی اور جس طرح سے استعمال ہوا پھر انہوں کہنا تھا میں ہم دونوں وہاں گئے چائنہ اور ہم نے پیسیدنٹ چینہ سے بھی باتشید کری اور الحمدللہ جو اعتماد خراب ہوا تھا وہ دوبارہ بھال ہو گیا اور دی آریف عوی صاحب نے کہا اب ہمیں انرجی کی ضرورت پڑی کی وہ ڈیڈ اس دی لیکن وہ ایک چینیز آ کمک لیکن آپ نے سی ایف سی پہ ایک بڑا سی ایف سی پہ بڑا زور دیا میں ایک دو بات آپ سے کرنے چاہوں گا سی ایف سی اس ویرے ہے نوز سین پی یہ بھی آ جائے گے تو یہ دونوں بڑے میجر ایلیمنٹ ہیں دیکھئے اب ہمارے لیے کچھ چیلنجز بھی ہیں دیکھئے رائس کی ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 2.5 سے 4 بلین ڈالر پہ چلی گئی ہے اس کی بہت بڑی وجہ تھی کہ انڈیا نے رائس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بینڈ کی ہوئی تھی اب انڈیا نے دوبارہ رائس کی ایکسپورٹ جو ہے کھول دی ہے ہمیں ایک سٹرگل کرنا ہوگا ہمیں اپنی اگری کلچر میں بھی ہیل بڑھانی ہوگی اور ہم کو اپنی کالٹی بھی ایپروو کرنی ہوگی ایس فار اگر کوٹن پہ آ جائیں تو آج ایکسپیکٹ کر رہے چھت ساڑھ چار پانچ بین بیت پہ جائیں جو آج سے پندر سال پہلے تھے ہم وہاں پر نہیں پہنچ پہ رہے حالانکہ ہماری ہیل چائنہ ہیل بڑھائیں ہم سمجھ 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 ہمارا ایٹی سیکٹر بڑا چھ چل رہا لیکن سب قوم دوسرے کو مہارک باد دے رہی ہے ہم لون لے رہے اور اگر یہ مہین مہین کے ٹائم میں جو ہمارے پہ اور بھی لونز ہیں اس کے علاوہ وہ ابھی ممالک نہیں مانگ رہے ہمارے دوست ملک ہمیں اس ٹھرڈی سی میں یہ پولیسی دیں کہ ان ٹھرڈی ملک کی پہیا چلے گا ایک میں ابھی بریک سے پہلے میں شبرزیدی صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ جو ریجنل ہمارے پاس انتہا پسندی جو اسرائیل کی طرف سے بھی ہو رہی ہے اس کا بھی بڑا ایمپیکٹ ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایران سے عفظل رضا صاحب موجود ہیں جس جو بیرو چیف ہیں ایران نیوز ایجنسی عفظل رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بسم اللہ رحمہ 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 بھی آپ سوار رکھوں گا اس وقت ایران کی کیا سٹیٹیجی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے اس کا جو نشانہ ہیں وہ تو رہا ہے سید حسن نصر اللہ شاہدت ہو یا اس سے پہلے جو انہوں نے ایران میں اندر اٹیک کیا یا جو ایرانی آرمی کے جو چیف تھے ان کو کچھ عرصہ پہلے شہید کیا عراق میں جو بھی کچھ ہے وہ اگینسٹ ایران ہو رہا ہے ایران کی اس وقت کیا سٹیٹیجی اب ایران کے ذمہ داری ہو سید حسن رسول اللہ کی شہادت کے بعد اب یہ سوال اٹھتا ہے وہ ہی ہمارے جو اسلامی ممالک کے خطے میں ان کو پہلے یونائٹی نیشن کے اوپر دیکھتے جائیں جب اوائیسی کے ہم دیکھ جو غیر فعال ایک اطارہ بن گیا ہے سوائے وربل اور سٹیٹمنٹ کے سوائے غزہ کی جو جنگ ہے وہ ایک سال ہونے کو ہے اب تک کوئی افیکٹیو اقدامات غزہ کو بتانے فلسطینیوں کے خاطر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیتانیہ اپنی حکومت کے مدد کو طول دینے اور انٹرنل پشکلات سے بچنے کے لیے غزہ کی جنگ کو پہلے غزہ تک محدود رہی پھر ریس پنگ تک پھر رافہ کو بومپنگ کی اور اب پچھلے دو ہفتے سے لبنان کے سرزمین کو بڑے بلٹیلی ایر سٹرائک کا نشانہ بنائیا اب یہ سوال ہمیں دوسرے ممالک کبھی کرنا چاہے کہ کیوں ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ ایران کو بھی آگے آنے چاہیے ہزباللہ ایران کے بڑے سرونگ ایلائی ہے اور ایران کے سپریم لیدہ قطایت اللہ خاندین صاحب اور وزیر خارجہ عراق جی صاحب نے گزشتہ روز اپنے سٹیٹمنٹ میں کلیر کہ ان کو جنہوں نے یہ جرم اور جنایت فلسطین کے حمایت بھی کرتے جا رہے لیکن وہ ہاں دیکھ رہے کہ ایم بیسیز اوپن ہیں ٹریڈ ریلیشنشیپ جاری ہے یہاں سے فلسطین کے لئے امداد بھی بھیجی جاری ہے لیکن اگر فورم میں اسرائیل کے ساتھ معاملات خندہ رکھنے کے لئے رضا صاحب آپ آپ کا بہت شکریہ ہم آپ سے تفصیلا دوبارہ بھی بات کریں گے اس وقت ہمارا شبرزیدی صاحب آپ کا بہت شکریہ خالد طواب صاحب آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا ہمارا آج کا سپیشل پروگرام ایس آئی ایف سی اور آرمی چیف صاحب کی جو انتھق محنت ہے لیکن ضرورت اس بات کیے کہ ہمیں ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے تو اس ملک نے ترقی کرنا ہے خدا حافظ پاکستان زندہ بات